ورلڈ کپ دوزر تائیس کا میچ نمبر ایٹین جو آپ سے چند منٹ پہلے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان بینگلوریو میں کھیلا جا رہا تھا اس میچ پہلے جو میں نے پرڈکشن کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جناب ہائی سکورنگ میچ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جناب ہوا بلکل اگزیکٹلی وہی آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو ستہ سٹرنز جو ہیں وہ بنائے اور پہلے اگر اٹھتیس آور آپ نے آسٹریلیا کی ایننگ کے دیکھے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے تھے کہ جناب پاکستان نے آخری جو بارہ سے تیرہ آور سے ان کے اندر جو چیزیں تھی وہ پول بیک کی تھی لیکن پھر بھی جو آسٹریلیا ہے اس نے پہلے جناب جو پینتیس سے چھتیس آور سے ان کے درمیان اتنے رنز لگا دی ہوئے تھے کہ پاکستان پول بیک کرتے کرتے بھی تین سو ستہ سٹرنز جو تھا وہ پچاس آور کے اندر کھا گیا لیکن دوسری جانب پاکستان جو ہے اس کو آج اگین جناب ورلڈ کپ میں ایک بڑا شاندار آغاز ملا عبداللہ شفیق اور امام علاق نے پاکستان کو ٹریک کے اوپر ڈال دیا ہوا تھا اور پاکستان جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے جس طرح بھارت کے خلاب میچ میں پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ کلیپس ہوتی ہے تو اس طرح ہی دیکھنے کو ملے گا اور پاکستان جو ہے وہ میکسیمم دو سو سے دھائی سو کے درمین جو رنز ہے وہ سکور کرے گا اور سکور بورڈ کا پریشر جو ہے وہ پاکستان کو کھل کر کھیلنے نہیں دے گا لیکن اگر پاکستان کی بیٹنگ کے پہلے جناب اکیس سے بائیس آوروں کی بات کی جائے تو پاکستان گیم کے اندر پوری طرح سے مجود تھا اور اگر پاکستان نے جتنی گیندیاں بھی چھوڑی ہوئی ہیں اور اوورال رنز جو رہتے تھے یعنی کہ جتنے رنز سے پاکستان کو شکست ملی ہے تو اس پر بھی نگاہ ڈالی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس اگر وکٹس مجود ہوتی تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس میچ کو بڑا ایزیلی جیت سکتا تھا کیونکہ مادرن ڈے کی جو کرکٹ ہے اور جس طرح کی کرکٹ اب ہو چکی ہے اور سپیشلی جس طرح سے انڈیا کے اندر کھیلا جاتا ہے جس طرح سے چرنو سوامی کی شورٹ باؤنڈری تھی تو وہاں پر جناب پاکستان جو ہے وہ رنز چیز کر سکتا تھا لیکن جناب جو ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ باسٹ رنز سے شکست کھا چکا ہے اور ابھی پاکستان کی جو بیٹنگ ایننگ کی 27 گندے ہیں نا وہ باقی تھی یعنی کہ 45.3 اوورو کے اندر پاکستان جو ہے وہ 305 رنز بنا کر آؤٹ ہو جاتا ہے اور پاکستان چیز کر رہا تھا 368 رنز اور یوں جناب پاکستان جو ہے اس کو تقریباً جو باسٹ رنز ہے ان سے شکست مل جاتی ہے لیکن یہ شکست پاکستان کو ملی کیسے پاکستان تو آن ٹریک تھا بابر آزم کو کیا ہوا بابر آزم کی چلے بیٹنگ کے اندر میں ابھی بھی کہوں گا کہ بابر آزم کی جناب جو ہارڈ لک تھی یا بیٹنگ دونوں میں سے کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہارڈ لک اور بیٹنگ کا اگر میں آپ کو کنسپ سمجھانے بیٹھ جاؤں تو پھر چیزیں جو ہیں وہ دوسری جانب چلے جائیں گی لیکن آپ اگر ہارڈ لک کہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے بیٹنگ کہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ بابر آزم جناب اگین جیس طرح سے آؤٹ ہوئے وہ جناب جو مارکس ٹونس تھے انہوں نے بڑا اچھا کیچ پکڑا اور اسی طرح سے جو بابر آزم ہے وہ آؤٹ ہوئے تھے نیدر لینڈ کے خلاف جب اور کولن ایکرمن جو ہیں وہ بالنگ کر رہے تھے پارٹ ٹائمر تھے اور آج کے میچ میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایڈم زمپا نے جس وقت بابر آزم کو آؤٹ کیا تو اس سے پہلے ان کو رانس جو تھے وہ پڑ رہے تھے عبداللہ شفیق اور جناب جو امام ہے وہ جو ایڈم زمپا ہے ان کو سیٹل نہیں ہونے تی رہے تھے برحال جناب جو بابر آزم ہے ان کی وقت گرتی ہے اس کے بعد جناب جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کے کنٹرول سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور بیس سے لے کے تیس تک کے جو اوور ہیں اس میں پاکستان نے رانس تو سکور کیے ٹیمپو کو آپ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے دوران جو تین وقتیں گر گئی تھی نا اس کی ورحال سے پاکستان جو ہے وہ آج کا میچ ہار گیا اس کے بعد جناب اس میچ کے اندر ایک اور بڑا کنٹروورشل ڈیزیجن جو ہے وہ ہوا ہے بابر آجو رزوان ہے وہ جناب بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ال بی ڈبلی ہو جاتے ہیں اب ان کے اگر ال بی ڈبلی کو اگر آپ نے وہ جناب نہیں دیکھا تو میں آپ کو ایکسپلین کروں تو جب وہ ریویو پہلا شو ہوتا ہے تو بابر آجو محمد رزوان ہے ان کا لیکس ٹیم جو ہے وہ کلیرلی نظر آ رہا ہوتا ہے اور جس جگہ پر امپیکٹ لگتا ہے یعنی کہ بال آکے ان کو لگتی ہے ریویو ٹائم کے اندر تو وہاں سے یہ لگتا ہے کہ جناب جو بال ہے وہ لیکس ٹیم کو میس کر جائے گی اور جو امپائر ہیں ان کو اپنا جو ڈیزیجن ہے اس کو اوورڈن کرنا پڑے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب جو ڈی ایر ایس میٹھڈ آ اس میں دکھایا جاتا ہے تو جس جگہ پر امپیکٹ لگتا ہے وہاں سے جناب جو گیند ہے وہ سٹریٹ نکل جاتی ہے حالانکہ جو ایڈم زمپا ہیں وہ سپین بھی کر رہے تھے اور اگر گیند کا اینگل بھی چیک کیا جائے تو پھر جناب وہ لیکس ٹیم کو میس کرنا چاہیتا ہے اس کے علاوہ اس میچ کے اندر جب پاکستان کی گریفت مضبوط ہو چکی تھی تو اس وقت جو امپائرز ہیں انہوں نے جو آسٹریلین کیپٹن ہے ان کو بلایا اور ساتھ ہی ساتھ جناب جو پاکستان کے دونوں بیٹسمن امام اور عبداللہ شفیق اس وقت بیٹنگ آ رہے تھے ان کو جناب کلوز بلایا کیوں اچانک سے پاکستان کے پلیئرز کو جناب جو امپائرز ہیں انہوں نے بلا کر کیا انسٹرکشن جو ہیں وہ پاکستان کی ہے تو وہاں پر پتا چلا کہ ڈی ایر ایس میتھر جو تھا اس کے اندر جو الٹرا ایجی تھی وہ مسنگ تھی پاور شارٹریج کی وجہ سے جو ڈی ایر ایس میتھر تھا وہ فلی ایکوپڈ نہیں تھا وہاں پر چیزیں جو تھیں وہ خراب کی گئیں اب جناب اگر آپ پچھلے میچ کو دیکھیں جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا گیا اس میچ کے اندر ویرات کولی نے سینچری سکور کی بڑا اچھا کھیلے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن جب جناب جو ناسم ہیں وہ بالنگ کرتے ہیں اور گین جو ہے وہ لیکسن کے بائٹ سے جاتی ہے کلیرلی وائٹ تھی لیکن امپائر نے وائٹ نہیں دی اس کی وجہ سے کل کا بھی ایک شکری ایٹ ہو چکا تھا اس سے پہلے اگر ڈی ایر ایس کی بات کی جائے تو جناب ڈیویڈ وارنر جنہوں نے آج پاکستان کو پھینٹا لگایا ون ففٹی سے زائد رانز جو ہیں وہ سکور کیے ہیں تو ڈیویڈ وارنر جو ہیں وہ بھی جو ڈی ایر ایس میتھڈ ہے اس کے اوپر جناب جو کویسٹن ہے وہ اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اٹھایا تھا کہ جناب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھا وہ یہاں پر میں بول نہیں سکتا اس کے علاوہ مارکس ٹونس اسی میچ کے اندر جو گیند ان کا ہینڈ ہے وہ بلے سے چھوٹ چکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کو کارڈ بھی ہینڈ جو آؤٹ ہے وہ قرار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی سو یہاں پر بھی اگر وہاں پر محمد ریزوان جو ہیں وہ ان کا الویڈ ویو نہ ہوتا تو پھر چیزیں پاکستان کے وے میں جا سکتی تھی کیونکہ اس وقت تک پاکستان جو تھا وہ گیم کے اندر ان تھا شاہنچا فریدی ہاریس روف اور حسن علی اور نواز یہ ایسے پلیئرز ہیں کہ اگر ان کو دوسرے انڈ سے ایک بڑا مستنق بیٹسمن ان کے ساتھ کڑا ہوتا تو جناب یہ ایک بال کو شاٹ کرتے دوسری بال کو جناب یہ سمپل وے میں کھیلتے اور اس بیٹسمن کو سٹرائک دیتے تو پاکستان جو تھا وہ جیتنے کی پوزیشن میں آج آج سکتا تھا لیکن جناب اب یہ چکے میچ کے اندر ہو چکا ہے تو اس لئے بہتر میں نے سمجھا کہ اس کے اوپر آواز اٹھاؤ اس کے بعد جو دوسرا ایشو آتا ہے وہ ہے جناب کپتان بابرازم کی کپتانی آج میں بڑا احران ہوا اور نیتر لینڈ کے جو کپتان اور ٹیم مینجمنٹ ہے نا آج بار بار میرے ذہن میں وہ آ رہی تھی نیتر لینڈ نے جس طرح سے ساؤت افریقہ کو شکست دی اور جس طرح سے جب وہ بالنگ کر رہی تھی نیتر لینڈ کی ٹیم اور جب وہ میچ کے اوپر تھوڑا سا چڑنا شروع ہوئے تو اس وقت ان کو مسلسل جو انسٹرکشنز ہیں وہ مینجمنٹ کی جانب سے پوسن کی جا رہی تھی اور جناب آج جب پاکستان میچ کے اوپر چڑھ سکتا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے پہلے سات اوبرو کی بات کریں تو اس میں حسن علی کو ایک چکا چکا لگا لیکن اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی بڑی بہتری بولنگ کر رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ ریدم کے اندر جو ہے وہ شاہین واپس آ چکا ہے کیونکہ جو پاکستان جب بولنگ کر رہا تھا تو اس اننگ کا جو ساتوہ اوبر تھا وہ شاہین شاہ فریدی نے میڈن اوبر کیا تھا اور میچل مارچ جناب اس وقت جو ہے وہ شاہین شاہ فریدی کو فیس کر رہے تھے اب جناب جب ایک بولر کا ایک پورا اوبر جو ہے وہ بیٹسمن اور تگڑا بیٹسمن دنیا کے اندر جس کو ہارڈیٹر کے طور پر جانا جاتا ہے وہ پورے کا پورا اوبر جو ہے وہ پی جائے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ بولر کی جو انرجی ہے وہ ڈبل ہو چکی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہمارے جو کپتان بابر آزم صاحب ہیں وہ جناب اگلے ہی اوبر کے اندر ہاریس روف کو لے آتے ہیں ہاریس روف کو چوبیس رن لگ جاتے ہیں پہلے اوبر میں اور وہاں سے جناب جو آسٹیلیا ہے وہ اوپر چینڈا شروع ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ ایک گلتی ہوئی دوسری گلتی جب جناب افتخار اور نواز دونوں چیزوں کو انڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ پاکستان جو آسٹیلیا کی نہیں گیا اس کا انیسویں اوبر دیکھیں تو انیسویں سے لے کے ستائیسویں اوبر تک اسے اٹھا دیا جاتا ہے حالانکہ افتخار کو پاؤنٹریز نہیں لگ رہی تھی نواز کو رن جوتے وہ لگ رہے تھے اگر آپ نے اٹھا نہ بھی تھا تو آپ نواز کو ایک اینڈ سے اٹھاتے آپ کسی فاس بولر کو لے کر آ جاتے لیکن پاکستان کے کپتان جو ہیں انہوں نے افتخار احمد کو اٹھایا وہیں افتخار احمد جنہوں نے آٹھ اوبروں کے اندر صرف سینتیس رن دیئے تھے اور پاکستان کے جو آج سب سے جناب کفائیتی بولر تھے یہ ان میں شامل تھے اور پھر جناب نواز کو کانٹینیو کیا اور ساتھ ہی حسن علی کو لے کر آئے حسن علی کو جیسے ہی جناب جو بابر آزم ہے وہ لے کر آتے ہیں تو پہلے گیند کے اوپر انہیں چھکا لگ جاتا ہے اور اس کے بعد جناب جو ٹیمپو جناب آسٹریلیا کا ٹوٹ رہا تھا وہ ٹیمپو ایک دفعہ پھر سے بننا شروع جاتا ہے سو یہ جو دو گلتیاں بڑی گلتیاں ہوئی تھی نا یہ اصل میں وہ بلنڈرز ہیں جو کپتان بابر آزم اور پاکستان کے ٹیم کی جو منیجمنٹ ہے اس کی جانب سے آج پاکستان کی جو بولنگ ایننگ تھی اس کے دوران ہوئی اور یہاں پر جو میچ ہے وہ پاکستان کے کنٹرول سے نکلا حالانکہ پاکستان نے بعد میں جو چیزیں ہیں وہ پل بیک کی لیکن چیزوں کو اس طرح سے پاکستان لے کر نہیں چل سکا اور پھر آپ اگر بیٹنگ کی بات کی جائیں تو آپ کو فیزیز کے اندر کھیلا تھا آپ کو جناب وہ پہلی وکٹ جا کے آپ کی گرتی ہے 22 وی آور کے اندر اور 134 رن جو ہے وہ اس وقت پاکستان سکور کر چکا تھا اس کے بعد کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا اگریسیو ہو کے کھیلتے آپ جناب افتخار کو اوپر پرموٹ کر سکتے تھے آپ اسامہ میر کے ساتھ جا سکتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ یہاں پر جناب جو اسٹیلیا ہے وہ تھوڑا سا کیول ہوا ہوا ہے آپ جاؤ آپ کے پاس چانس ہے آپ جا کے ہٹنگ کرو اور اسامہ میر ہٹر کے طور پر جانا جاتا ہے یا آپ شاہنشا فریدی کو ٹرائی کر لیتے حسن علی کو ٹرائی کر لیتے کہ یار یہاں پر انہوں نے 3-4 روبرز نکلوانے کی کوشش کرنی ہے تو ہمارا کوئی ایسا لڑکا چلا جائے کہ جس کی وکٹ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہمارے لیے تو اس کے بعد اگر تو وہ چل گیا وہ 20-22 گندے کھیل جاتا ہے اور ان 20-22 گندوں پہ 40-50 رن دے جاتا ہے کیونکہ اس کو آپ نے فل آتھورٹی دی کہ وہ جا کر کھل کر کھیلے اپنے آپ کو ایکسپریس کرے اور اگر وہ کر جاتا ہے کیونکہ چانس تھا نا پروبیبلیٹی تو کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے اب جناب آپ نے وہ چانس ہی نہیں اویل کیا جب آپ کو اتنا اچھا جو پلیٹ فرم ہے وہ مل چکا تھا اس کے بعد جناب جو چیزیں ہیں بابر آزم کے آؤٹ ہونے کے بعد ہار لکھ کہیں یا بیڈ لکھ کہیں تو پاکستان کے ہاتھوں سے فسل دی گئی پاکستان کو گیم کے اندر رہنا تھا ویڈ ٹو کے تھو اور سعود نے بڑا اچھا کھیلا سعود بھی آنے لکھی رہے ایک اچھا کیا جو ہے وہ مارکس ٹونس نے پکڑا اور ریزوان جو تھے وہ بھی بڑا اچھا کھیل رہے تھے لیکن کسی نہ کسی کو ایک بڑی ایننگ جو ہے وہ کھیلنی تھی ایک کمزہ کم اگر پاکستان کی طرف سے سینچری ہو جاتی اور باقی جس طرح سے سکور کارڈ جو ہے وہ ریڈ کیا جا رہا ہے تو اسی طرح سے بھی ہوتا تو پاکستان یہ میچ جو ہے وہ بہ آسانی جیت سکتا تھا اب اس میچ کی وجہ سے پاکستان کی جو پوائنٹ سٹیبل ہے اس کے اوپر رینکنگ تو گری ہے اسے لئے آپ نمبر چار پر آ چکا ہے پاکستان جو ہے وہ نمبر فائی پر سلپ کر چکا ہے تو اس میچ میں پاکستان ہارا بھی جناب مور دن سکسٹی رن سے ہے مزید پاکستان کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ مائنس کے اندر چلا گیا ہے اچھا یہ چیز بھی پاکستان کو کانٹر کرنی چاہیے تھی جنب ٹھیک ہے ہم کسی نہ کسی آپ تک میچ کے اندر ہیں لیکن ہمیں جو اچھی بال ہے ان کو ریسپیکٹ دیں اور بری گیندو کو جناب باؤنٹری کی سیر کروائیں تاکہ آپ کا جو نیٹ رن ریٹ ہے وہ مزید ڈیکلائن کی طرف نہ جائے لیکن یہاں پر جناب پھر مجھے آقیب جوید صاحب کی بات یاد آ گئی لاہور کے لندر کے شاید کوچ وئی ہے نا آقیب سنوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یا پاکستان کی کتنی تضلیل ہے اور پاکستان کے لیے کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک کاؤنٹی کا جو کوچ ہے اور معمولی سا کوچ وہ جناب پاکستان کا کرتا دھرتا بن کے بیٹھا ہوا ہے اور مکی آرثر صاحب جو کاؤنٹی سیزن کے اندر ڈربی شائر کو جناب کھڑے لائن لگا کے آئے ہوئے ہیں اب لگتا ہے کہ یہاں پر نہ تو وہ کپتان سے کمیونیٹ کر رہے ہیں نہ وہ کپتان کو کوئی جناب ٹیکنیکل چیز ہے وہ سمجھا رہے ہیں اور نہ ہی کپتان اس چیز کو خود سے کوئی امپروو کرنے کی جو کوچشیں ہیں وہ کر رہے ہیں تو اگر اسی طرح سے چلے گا تو پھر تو بھائی جن پاکستان کا ورلڈ کا وڈ چکا ہے لیکن ابھی بھی پاکستان کے پاس چانسز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جناب بھون کو کیلکولیٹ کرنا ہے وہ کیلکولیشن جیسے ہی ہوتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رہے گا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے اوی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ